بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رانی جان کی بٹاری میں خوش آمدید آج ہم تھوڑا کھانا بنا رہے ہیں آلو پرے پراتھے اور ساتھ میں فرنچ فرائز ایک چولے پر فرنچ فرائز کو فرائی کر رہے ہیں اور ایک چولے پر فراتھے کو سکھ رہے ہیں فرنچ فرائز بنانے کے لیے ٹپ یہ ہے فرنچ فرائز کے لیے آلو جب کاتے ہیں پانی کے اندر تو پانی سے پھر دھو کر ان کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد جب فرائی کریں گے تو یہ جلدی فرائی بھی ہو جائیں گے اور اچھے کرسپی بن جائیں گے ماشاءاللہ ہمارا علو بھرا پراتھا کتنا اچھا سنہ رہی ہو کر تیارے اسی طرح ہمارے فرنچ فرائز بھی گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں زیادہ تر بچی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں وقت بیوہ چائے کے ساتھ کھانے کے ساتھ بھی تھوڑے سے بنا لیے ماشاءاللہ کتنے اچھی شکل ہوگی گولڈن بس اب ان کو باہر نکال لیں گے ساتھ ہی ہم نے چکن پاپکورن بھی فرائی کرنے کے لئے رکھ لیں بچوں کو پسند آ دیں چکن پاپکورن بنائیں فرنچ فرائی بنائیں بچے اس طرح کی چیزیں شوق سے کھا لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے فرنچ فرائی تو ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے چکن پاپکورن تھوڑا زی سٹیبل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو پلٹ دے گیا ماشاءاللہ کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ تغیبا سنہیری جیسے ہونے لگیں پورے سنہیری ہو جائیں گے تو ہم ان کو باہر نکال لیں گے مستقل چمچہ چلائیں گے تاکہ اچھی سے فرائی بھی ہو جائیں اور اچھی طرح فرائی ہو جائیں اور اچھی گل بھی جائیں شکر الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں لیکن ان کا کلر کتنے اچھا ہو گیا ہے اب ان کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارے آلو بھرے پراتے تیار ہیں اور ساتھ میں چکن پاپکون بھی تیار ہیں بہت مزے کے ہیں شکریہ آپ کا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ